جی یہ واسکی کنڈ ہے یہ چودہ ہزار پانچ سو فیٹ کی انچائی پر بھدر کا لاش کی چوٹیوں کو بیچ میں ایک وارکینک کریٹر میں بنا ہوا ہے تین طرف سے اس کے چوٹیاں ہیں اور یہ کوئی دو ڈھائی کلومیٹر اس کا سرکمفرنس ہے یہ کرم ستھلی رہی ہے کریڑا ستھلی رہی ہے مہاراج واسکی ناک کے بھی اور اس کے پہلے بھگوان شیف کی بھی اس کے آس پاس بہت سے اور طلاب بھی کیلاش پروت سے پہلے بھی بھگوان شیف کہیں رہتے تھے اس کا وجود آج بھی ہوگا اس بات کو کوئی بھی کوڑی کلپ نہ مان سکتا ہے تھیک ویسے جیسے واسکی ناک کو بھی کچھ لوگ کتھا کہانی مانتے تھے لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ واسکی ناک مہز رشی مونیوں کی کلپنا نہیں جیتے جاگتے کردار تھے گجرات کے کچھ میں پناندھورا کے پاس کوئیلے کی ایک کھان ہے جس کے ایک حصے میں ان چاس فٹ لمبے ناک کا اوشیش اپریل دوہزار چوبیس میں ملا اوشیش میں ناگ کی ریڑ کی ہڈی کے ستائیس جوڑے تھے ایک ریسرچ کے بعد وہ قریب چار دشملہ سات کروڑ سال پرانے بتائے گئے بیگیانکوں نے اسے واسکی انڈکس نام دیا اس کا مہت تو دو وجہ سے ہے ایک تو وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں سے ہے نہ کہ اپنی فیملی کا سب سے بڑا ساپ ہے بلکہ یہ بھی سمبب ہے کہ اس سے بڑا ساپ کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں یا قریب قریب یہ اتنا ہی بڑا تھا جتنا ایک اور نون ہے جس کی سائز بھی قریب قریب پندرہ میٹر ہے ہم لوگیں کالکولیشن کے ساپ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گیارہ سے پندرہ میٹر کے بیچ میں ہے اور پندرہ میٹر ہو سکتا ہے پندرہ میٹر کا ساپ بہت بڑا ساپ ہوتا ہے مانا یہی جاتا ہے کہ وہ اوشیش واسکی دیو جیسے کسی ناغ کا ہوگا جو ایک ہزار ٹن سے بھی زیادہ بھاری تھا اب ہم شنک پدری میں تھے یعنی وہ جگہ جہاں واسکی ناغ نے اپنا شنک تیار دیا تھا واسکی ناغ دیوتا بھگوان شیف کی طرف چلے جا رہے تھے کیلاش کند کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے تو انہیں پیاس لگی اور پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے ان کے پاس ایک شنک تھا اسے شنک کو دھرتی میں مارا تھا اور اس کے بعد جو پانی نکلا اس سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی نیچے شنک کا وہ آکار ابھی بھی ڈکھتا ہے یہ بلکل نیچے شنک کا ایک شیپ جیسا نیچے دکھتا ہے اور وہ پتھر اسی زمین میں اسی جگہ پر ایسے ہی دبا ہوا ہے پاسکی دیو ناغوں کے راجہ تھے بھگوان شیف کے بعد کیلاش کند میں ان کا آواز تھا تو ظاہر سی بات ہے وہیں ان کا ناغ لوگ بھی رہا ہوگا کچھ دور اور چلنے کے بعد احساس ہوا کہ اب ہم لکش کے قریب تھے میرے ٹھیک سامنے وہ جو انچی سی چوٹی دکھ رہی ہے کچھ چوٹی کے دوسرے حصے میں کیلاش کند ہے لیکن کچھ کچھ دیر کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے چاروں طرف سے میں خود ہی گر جا رہا ہوں آگے کی طرف کچھ بھی دیکھنا مشکل ہو جا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ایک تو موسم بہت خراب ہے اوپر سے باریش ہو رہی ہے ہواہ بہت تیز ہے ایسے میں کچھ بھی دیکھ پانا بہت مشکل ہے اب ہم ہمالے کے اس حصے میں جا رہے تھے جس کا وجود لاکھوں سال پہلے بھی تھا دعوے کے مطابق جو بھگوان شیو کا پہلا گھر تھا کیلاش سے بھی پہلے یہ سوچ کر ہی رونگ ٹکھڑے ہو رہے تھے سب سے زیادہ عدبھت ہے وہ کیلاش کند کہتے ہیں اس کے کیندر میں آج بھی کوئی عدبھت شکتیاں کام کرتی ہیں کیلاش کند سے پہلے دو سروور ملے یہ ان دو رشیوں کی نشانی ہے جنہوں نے بھدر کیلاش کی کھوچ کی تھی جمہو کے اسطحانی پرانوں میں ان کا نام بہت سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے دو سادھو ایک اسطحان پر رہتے تھے اور دونوں بھائی تھے اور دونوں ہی بھگوان شیو کے انانی بھکت تھے اور بھگوان شیو کے بلکل قریب آ کر کیونکہ یہ کیلاش کند کے بلکل قریب میں یہ کند ہے یہاں آ کر تپسیا کر رہے تھے کہتے ہیں ان دونوں رشیوں کو بھگوان شیو نے خود درشن دے کر اپنے ستھان کا پتہ بتایا تھا اس سمیں وہ دونوں یہی تپسیا کر رہے تھے اگر آپ رشی کند وشی کند کے پاس پہنچ گئے تو آپ یہ مان کر چلیے کہ آپ کیلاش کند کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں اور آپ اس ستھان تک ضرور پہنچ جائیں گے کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ اس راستے میں پہلے ہی لوٹ جاتے ہیں کیونکہ یہاں تک آنا بہت آسان نہیں ہے اب باری تھی اس جگہ کی جہاں شیو سمپونن ہوئے تھے جہاں واسوکی ناغ پہلی بار گلے سے لپٹے تھے جس کے بعد پنچ گئے لاش کی کہانی شروع ہوئی تھی اوہ شیو سنسان وہ علاوکک دنیا تاوے کے مطابق مہا دیو کا دھرتی پر پہلا نباس تھا ہماری آنکھوں کے ساننے تھا چاروں طرف اوچے پہا پہاڑوں کے بیچ ایک بشال کن کنڈ میں ایک شلہ شلہ پر عدبھت شیو لے شیو لنگ کے سامنے نندی اور نندی کے بغل میں ترشو پندرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر یہ نظارہ کسی کو بھی رومانچت کر سکتا ہے جس راستے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اسی راستے واسوکی دیوتا بھی یہاں تک پہنچے تھے گروڑ سے اپنی جان بچاتے ہوئے کئی طرح کی سمسیا دکتوں کو پار کرتے ہوئے اور آخر میں جب وہ شنک پدری کے پاس پہنچتے ہیں تو بھگوان شیف کی کرپا سے ان کا یہاں آ جانا بہت آسان ہو جاتا ہے موسیقی